نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کہا جو نرائن شروعات کریں گے خبروں کی کسان آندولن میں پھوٹ کے خبروں کے بیچ آج دلی کے سنگھو بورڈر پر چوالیس کسان سنگچنوں کی بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے کسانوں کی گھر واپسی اور ایم ایس پی کمیٹی کے گٹھن کے پرستاق پر چرچہ ہوگی پنجاب کے زیادہ تر کسان آندولن ختم کرنے کے پکش میں ہیں پنجاب کے کئی کسان سنگچن آندولن کی جیت کے بعد دھرنا ختم کرنے کے پکش میں نظر آ رہے ہیں تو وہیں کئی کسان سنگچن ایم ایس پی کانون اور مقدموں کی واپسی سمیت انے مانگوں کو لے کر دھرنا جاری رکھنا چاہتے ہیں واپسی کے پکش والے آم سہمتی بنانے کی قواعد کر رہے ہیں رنیتیوں کو انتیم روپ دینے کے لیے آج کسان سنگچن اہم بیٹھک کرنے جا رہا ہے پنجاب کے 32 سنگچنوں کی کل ہوئی بیٹھک میں آم سہمتی بنی کی سنسر سے کشی کانونوں کی واپسی کے ساتھی آندولن کی جیت ہو چکی ہے ایم ایس پی کانون بننے کی پرکریہ میں سمیہ لگے گا اس لئے سرکار کو ایک سمیہ سیما دے کر واپس لوٹنا چاہیے سوتروں کے مطابق 32 میں سے قریب 20 یا 22 قریب سنگٹھن واپسی چاہتے ہیں جبکہ قریب آٹھ سے 10 سنگٹھن باقی مانگیں مگنرانے کے لیے وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ پنجاب کے جوگندر سنگھ، انگرہا اور سرون سنگھ پنڈھیر ہریانہ کے گورنام تڑھونی جیسے بڑے نیتا دھرنا جاری رکھنا چاہنے کے پکش میں ہیں اس کے سنگٹھن کے کسان بڑی سنکیامی سنگھو اور ٹیکری بورڈر پر بیٹھے ہیں مدبید کیا ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے کشی کانونوں کو سب سے پہلے ویروت جو ہے وہ پنجاب کی کسانوں نے ہی کیا تھا انہی کے آواہن پر پنجاب کے ساتھ ساتھ ہریانہ کی کسانوں نے دلی کوچھ کیا تھا جس کے بعد میں پشیمی، اتر پردیش اور تراخن کے کسان بھی شامل ہو گئے آندولن دھیرے دھیرے دیش کے کئی راجوں میں فیلہ آکڑے بتاتے ہیں کہ دیش میں ایم ایس پی پر سب سے زیادہ خرید پنجاب اور ہریانہ میں ہی ہوتی ہے اس لئے ان کی ایم ایس پی کو لے کر پرمک مانگ نہیں تھی پنجاب کی کسانوں کی پراتمکتہ تین کشی کانونوں کی واپسی اور پرالی جلانے پر ڈنینیہ کاروائی نہ کرنے کی ہی تھا کینس سرکار دونوں کی مانگوں کو پورا کر چکی ہے